اس دیش کے اندر ان کی آتمائیں روتی ہوں گی کہ کیا ہم نے یہ دیش چوروں کے لیے اجاد کرایا تھا دیش کے اندر حالات اتنے کارگر ہوئے کہ جو اوبیسی سماج جس میں راج گروہ سکدے بھگت سنگھ آتے ہیں جس میں ہمارے اودم سنگھ کمبوج اوبیسی سماج میں آتے ہیں جس میں سباہ چندر بوس اوبیسی سماج سے آتے ہیں جس میں راہ دولارام اوبیسی سماج سے آتے ہیں جس میں راجہ نہار سنگھ اور اس کے سینہ پتی گلاب سنگھ جن کو فانسی چاندنی چونگ میں دی گئی تھی اوبیسی سماج سے آتے ہیں جو دھن سنگھ کوتوال جیسے نے کرانتی کاری چھوڑ دیئے تھے وہ لوگ سب اوبیسی سماج سے آتے ہیں آج اوبیسی سماج اور ایسی سماج کی جو 85% جنسنگ ہے اس کو حاسیے پہ دھکیل دیا گیا ہے ہمارے دیش کے اندر آج 25 ہائی کورٹ ایک سپریم کورٹ ہے لیکن صرف دلید پچھڑا اور میریولٹی کی صرف 13 جج ہیں جو 3% سے بھی کم ہیں ہمارے دیش کے اندر 45 یونیورسٹیاں ہیں جس میں لگوگ 11000 سے بھی اوپر پروفیسر اور لیکچرار ہیں ان میں ہماری سنگھیاں صرف 5% ہیں دیش کے اندر ہمارے سینکڑوں میلٹری کی رجیمنٹیں ہیں دلید پچھڑے کے نام کی کوئی رجیمنٹ نہیں ہیں ہمارے تو بچے صرف چونکیوں کے اوپر گوڑی کا سامنا کرنے کے لئے ہیں لیکن کمانڈ کی نہیں اور لوگوں کے حتم ہے 97% افسر سہی جو ساری اپر لوگوں کی ہے دیش کے اندر 300 راجدود باہر جاتے ہیں کوئی راجدود اس سماج سے نہیں ہے ان سہادت دینے والے لوگوں کی آتما ہے کیا کہتی ہوگی جن سماج کے لئے راجگرو سکدے بھگت سنگھ اودم سنگھ کمبوجھ اور جن سب سہیدوں نے جو گردنیں کٹائی تھی کیا ان لوگوں کو سوسن دیکھنے کے لئے گردنیں کٹائی گئی تھی دیش کے اندر حالات اتنا کار کر ہوا کہ آج جو ہمارے دیش کی ویوستہ ایم پی اور ایم ایلے کی ہے وہاں ہمارے دلید اور پچھڑے سماج کی جو بابا بھیم راؤں بیٹھ کر کے سب دھانک ادھیکار کے مطابق ہمارے ایسی سماج سے تو ہمارے بائی پرسنٹ ہمارے ایم پی ایم ایلے بن جاتے ہیں لیکن بیکورڈ کلاس جو باون پھر صدی ہے اس کا حصہ آج ماتر دس پرسنٹ بھی ہے نہیں دس پرسنٹ ایم پی ایم ایلے ہمارے باون پرسنٹ سماج سے بنتے نہیں ہیں سر اس کے لئے جمعے دار کس کو مانتے ہیں اس کے لئے جمعے دار میں کہوں گا کہ راج نیتک دل جن لوگوں کے ہاتھ میں ستہ آئی ان لوگوں نے ہمارے جتنے ایم پی اور ایم ایلے بنے ان لوگوں کو اپنے پیٹھ ڈوک کی طرح استعمال کیا اور وہ لوگ اپنے سماج کے لوگوں کے اتھان کے لئے ایک شبد وہاں کہہ نہیں پائے اگر کسی نے کہنے کی پریاس کیے راج کمار چینی کی طرح چاہہ وہ بنسی لال کی سرکار ہے اوپر کا چوٹالا کی سرکار ہے یا بیجے بی سرکار ہے تینوں بار مجھے ستہ سے ہاتھ دھوڑا بڑا جو بھی آواز دلی سماج کے ساتھ ہو رہے سوزن کی آواز اٹھاتا ہے یہ لوگ اسے کار دیتے ہیں اور اسے راج نیتک طور پر اس کی ہتھی کرانے کا پریاس کرتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے سر آب اس کا حل آج ہم نے ڈھونڈا ہے کہ ہم ان سہیدوں کے اسی نمن کرتے ہوئے ایک سنکلب لے کر کے یہاں سے جائیں گے کہ بھائی جیتنے بھی ہم راج نیتک دلوں میں راج نیتک فالٹیاں بنا کر کے بندے ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھا ہو کر کے ایم سیٹی کا چناؤ یا ہریانہ کے اندر لوگ سبھا چناؤں کے اندر اور یا ہمارے پورے دیش کے اندر جہاں جہاں چناؤں ابھی کمینگ سون جو ہے نہ ہونے والے ہیں وہاں پر ہم اپنی اپسطیتی درج کرانے کے لیے ایک راج نیتک دل بنائیں گے اور تھرڈ فرنٹ کے نام سے جو ہمارا ابھی تھرڈ فرنٹ بننے جا رہا ہے وہ تھرڈ فرنٹ کے اندر بھی ہندی بھاشک شیطر کے اندر جو اس کو اتر بھارت کہا جاتا ہے اس میں ہمارا اہم رول ہونے والا اس بات کے لیے ہے کہ سب جتنے بھی OBC کے چیم نیسٹر ہیں وہ کہیں نہ کہیں سونیا دربار یا ناگپور کے RSS کے گولامی کرنے ہیں وہ کلرکی کرنے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گھوٹن محسوس کرتے ہیں آج ہی کٹھے ہو کر کے BJP کے خلاف ایک بہت بڑا مورچہ جو دھرم کی فیم چٹا کر کے ہندو مسلمان میں دیس کو بانٹ کر کے جو ہمارے شکشہ کا جو ہمارے سواستہ کا جو ہمارے روجگار کا جو ہمارے انڈسٹلائیزیسن کا جو ہماری ٹکنالوجی کا جو ہمارا سطر ہونا چاہیے تھا جو آج بے روجگار بچوں کو روجگار کے لیے ایم اے پی ایچ ڈی بی اے کرنے کے بعد جو ان کو پتھر ڈھونے پڑ رہے ہیں ایک مجدور بڑھن کر کے کام کرنا پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں ہماری شکشہ پر نالی درست کرنے کا یا ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سارا ایک گھڑ بندن لائیں گے تھرڈ فرنٹ کے مد ہم سے آگے بڑے گے میرا ماننا نہیں ہے پورا دیش کا ماننا ہے کہ آخر یہ ہوا گیا جہاں BJP والوں کو گاؤں میں گھوسڑیں تک نہیں دیا گیا لکھین پر کھیری کی اندر جہاں پر لوگوں کے اندر اتنا روز تھا کسانوں کو مار دینے کا گاڑی سیدھی چڑھائی گئی BJP کے MP اندر تک رہے اور وہ وہاں پر ان کے خلاف مقدمے درجہ اور وہاں آٹھ کی آٹھ سٹیں جیت گئے آخر یہ کیا کرشمہ ہے اس کرشمے کو میں نہیں دیکھ رہا پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن میں یہ بات ماننا چاہوں گا کہ اس بات کے لیے کہ اگر کہیں کوئی دھاندلی ہے تو آج آئے کہ دیر سبیر سامنے جادن دیر تک نہیں لگی سر ایک اور کرشمہ ہے چناؤں کے فوراں بات اوم پرکاش راجبھر کے بھاجتپا میں جانے کی سوچنا چلنے لگی لگاتار چل رہی ہے اور ادھر RLD کے جہن چودری کی بھی کل کو آپ کی بشہمی میڈیا اسے چلائے گا سماج کا بھروسہ کیسے جیتا جائے گا دیکھئے راج کمار سیننگ کے اوپر اسے لیے نہیں کہ میں تلوے چٹو راج نیتی میں بلیو نکلتا لوگ راج نیتی میں اپنے پریواروں کے اپنے بہن بیٹیوں تک کے بھی جو اینہ استعمال کر لیتے ہیں راج نیتی میں چڑھنے کے لیے یا اپنے راج نیتی سے پیسے اگا کر کے اپنے کاروبار کھڑے کلتے ہیں میں نے اپنے کام دندے سے اپنے کاروبار سے راج نیتی میں آیا تین بار راج نیتی میں نے لوگوں کے لیے ہو رہے بھید بھاو کے خلاف چھوڑ دی اور یہ ہی میرا مشن ہے کہ ہم بابا صاحب جن کو بھیم رہو مبیٹ کر نے پورے دیس کے اندر جن کو جیتنے کے بعد جن کو جیتنے ہی نہیں دیا اور وہ بنگال کے مسلمانوں نے راج اصبہ میں بھیجے تھے قانون منتری بنے اسی پرکار سے مہاتمہ جوتی با بھولے جن کو بھی گھر سے نکلوا دیا گیا تھا اسی ویچال دھارہ پر راج گروہ سکدے بھگت سنگھ جن انہیں اپنے گڑک ٹائے تھے ادھم سنگھ کمبوج سباس چندر بھوس نے جب چھاونیاں کی چھاونیاں انگریجوں کی نشتن بودھ کی تھی اور ٹھیک ایسے ہی اپنے بیمار بھائی کو چھوڑ کر کے ادھم سنگھ کمبوج انگلینڈ میں جا کے جنرل ڈائر کو مارا تھا تب انگریجوں نے سمجھا تھا کہ دیش چھوڑنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی دیش اب جو ہے نا کنارے پر بیٹھنا پڑے گا جو ابھی تک ہمارا سوچن کر رہے ہیں بہت جانے دیل تک یہ میشن رکے گا نہیں یہ جو ہندو مسلمان کی وچال دھارہ یہ جو فلم دکھا دکھا کر کے پانچ ایار کروڑ روپائے کا اس سے بھی بیجنس کیا جا رہا ہے ہمارے دیش کے اندر جو لوگ اس پرکار سے دیش کے اندر ہندو مسلمان کا جہر فلا کر کے ہمارے دیش کے اندر اگر بابا صاحب کو بھی کسی نے بھیج جاتا سبیدھان لکھنے کے لیے تو وہ مسلمانوں نے بھیج جاتا اگر ہمیں آج شکشہ کا ادھیکار ملا ہمیں کرسی پر بیٹھنے کا ادھیکار ملا تو وہ مہاتمہ جوتیبہ بھولے جس کو مانو وادیوں نے گھر سے نکلوا دیا تھا آج اس کو بھی اگر شکشہ دینے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ملا تھا وہ فاتیما شیخ بیگم سے ملا تھا ہمارے دیش کے اندر یہی وہ لوگ ہیں مول نیوازی جو کبھی ہندو بنے کبھی عیسائی بنے کبھی مسلم بنے جیسا جیسا پریسر آیا آج بھی لوگ لیکن آج لوگ بدہ کی وچار دھارا کی طرف پریڑی کو رہے ہیں کہ گوتم بدھ نے اس دیش کے اندر کہا تھا کہ اگر اس دیش کو آگے بڑھانا جاتے ہو تو جپان کے پیٹرن پر بدھی سے آگے بڑھا سکتے ہیں اندھو وشواس اور پاکھنڈ سے آپ لوگوں کو مانسک گولام بڑھا سکتے ہیں لیکن شکشہ اور بدھی کے مادم سے اس دیش کو جاگریت کر کے ہم وشب پٹل پر اس کو وشب گروہ بڑھا سکتے ہیں لیکن مانسک گولام بڑھا کر کے اسے وشب گروہ نہیں بڑھا سکتے یہاں پر کوئی ایسا اس پرکار کا کوئی عوشکار نہیں ہوا کوئی موبائل بن گیا لیپٹوپ بن گیا کوئی ٹی وی بن گیا کوئی جو فیس بک گوگل انسٹرگرام یہ ایسے عوشکار نہیں ہوئے یہاں تو سوریا کون کھا گیا یہ عوشکار ہوئے یہاں تو ایسے ایسے عوشکار ہیں کہ آدمی پہاڑے ٹھائے کے دوڑ لیا یہاں پر جو ہے نا اتنے عوشکار ہیں کہ پوچھو نا دھرم کی فیم اتنی چھٹائی ہوئی ہے ہمارا پورا او بی سی سماج یہ مانسی گلام ہویا پڑا ہے ہاں گوور گوو مطر بیچ بیچ کر کے لوگوں نے اس سے بھی دھندہ کر لیا ہے لیکن میرا آپ سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں میں آپ کے میڈیا کا کہ آپ کے مادنم سے یہ جاگریتی جو دھرم کی فیم کی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیل لے گی انتیم چلن پر میں سوال آپ کے جو آشوک جی ہیں وہ یہاں پر جو انہیس کی کمانڈ کر رہے ہیں ایم سیڈی کی اور یہاں ہمارے بیجے کسانہ جی اور ہماری اچھے ساتھ پارٹی آئی پی کشبہ جی یہ سارے لوگ یہاں پر آج اپنے اپنی پارٹی کے مادنم سے یہاں پر چناؤ لڑیں گے شہنی کیا لگتا ہے کہ آپ بھی ایوی ایم سے چناؤ لڑیں گے یا ویلیڈ پیپر سے دیکھئے اب میرے کلے کے لیے میرے کلے کے لیے تو ساید ایوی ایم بند نہ ہو لیکن اگر ہم سارے جو اور لگائیں گے تو ایوی ایم سے ہم بیلٹ پیپر تک آ جائیں گے